ماہ نامہ رحیمیہ لاہور اگست دو ہزار بیس ذلحجہ چودہ سو اکتالیس ہجری ارشادِ گرامی حضرتِ اقتص مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری قدیسہ سر روحو مسند نشی نسانی خانقہِ آلیہ رحیمیہ رائپور ایک مولوی صاحب نے ارز کیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آیتِ کریمہ پڑھنے کے لیے کسی کامل سے اجازت لینی چاہیے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس کی اجازت دینا گویا اپنے آپ کو کامل سمجھنا ہوا مجھے بھی ایک زمانہ ہوا لڑکپن میں اتفاق سے عملیات کی ایک کتاب ملی اس میں سب سے آسان چند منٹ روزانہ پڑھنے کا ایک تسخیر یعنی لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کا عمل درج تھا میں نے خیال کیا کہ اسے کروں پھر خیال آیا کہ تسخیر کر کے کیا کروں گا بس عمل کرنا ہو تو اللہ میاں کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کچھ کروں اس کے بعد مجھے کسی اور مقصد کے لیے کوئی عمل پڑھنے کا خیال تک نہیں آیا سیکشن درس قرآن عنوان کسی مالی مفاد کے بغیر قرآن حکیم پر ایمان لاؤ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَاكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَامَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ ترجمہ اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے اور نالو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجی سے بچتے رہو گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کی اصولی خرابیوں اور گمراہیوں کا سبب نعمتوں کی ناشکری اور معاہدات کی خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ تمام تر نعمتوں کا تقاضی یہ ہے کہ قرآن حکیم پر صدق دل سے ایمان لائیں اللہ سے کیے ہوئے معاہدات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے اولین منکر نہ بنے اور اللہ کی آیات کو چند دنیاوی مفادات کے بدلے میں فروخت نہ کریں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سب سے پہلے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے اور پھر معاہدات کی پاسداری کرنے کے بعد تیسرا حکم یہ دیا کہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی گئی ہے اس پر صدق دل سے ایمان لاؤ اس لیے کہ یہ کتاب تمہارے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے اس طرح یہ اصولی حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس لیے کہ یہ کتابیں بنیادی عقائد اور اصولوں میں وحدت فکر و عمل رکھتی ہیں تمام انبیاء علیم السلام اپنی اصولی تعلیمات کے سبب گویا کہ ایک نبی کیسی حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اس طرح قرآن حکیم پر ایمان لانا دراصل تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار کرنا تمام کتابوں کے انکار اور کفر کے مترادف ہے حضرت شاق الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے تحریر فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ احکام قرآنی دربارہ اعتقادات اور اخبار انبیاء و احوال آخرت و اوامر و نواہی احکامات و ممنوعات میں تورات وغیرہ کتب سابقہ کے موافق ہیں ہاں بعض اوامر و نواہی میں نسخ یعنی تغیر و تبدل بھی کیا گیا ہے مگر وہ تصدیق کے مخالف نہیں ہے تصدیق کے مخالف تقذیب یعنی جھٹلانا ہے اور تقذیب کسی کتابِ الہی کی ہو بلکل کفر ہے وَلَا تَكُونُوا أَوْ وَلَا كَافِرِمْ بِ یہ مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن حکیم کا انکار کر کے اس کتابِ مقدس کے پہلے کافر مت بنو حضرت شاہ خلند رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں قرآن کی دیدہ دانستہ تقذیب کرنے والوں میں اول مت ہو کہ قیامت تک کے منکرین کا وبال تمہاری گردن پر ہو مشرقینِ مکہ نے جو قرآنِ حکیم کا انکار کیا ہے وہ جہل اور بے خبری کے سبب کیا ہے دیدہ دانستہ ہرگز نہ تھا اس لیے کہ ان پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی کتبِ الٰہی کے علم کے باوجود اس میں تو اول تم ہی ہوگے اور یہ کفر پہلے کفر سے سخت تر ہے بنی اسرائیل پر تسلسل سے کتابیں نازل ہوتی رہیں اس لیے ان کی جانب سے قرآنِ حکیم کے انکار سے یہ ہوگا کہ بنی اسماعیل اور دیگر اقوام جن پر پہلے کبھی کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تمہیں دیکھ کر اس کتاب کا انکار کریں گے اس طرح تم اولین کافر بن کر ان کے کفر کا باعث بنو گے جو عذاب شدید کا سبب بنے گا اس آیت میں دوسری جس بات سے منع کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی آیات کے بدلے میں دنیاوی مال و مفادات اٹھانا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب اہل علم اپنے علمی تقاضوں سے انحراف کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کی لذتوں اور مالی مفادات کے حصول کے چکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ کے احکامات کو عملی طور پر چھوڑ دیتے ہیں اس طرح گویا کہ وہ اللہ کی آیات کو سمن قلیل یعنی معمولی قیمت کے عوض فروخت کر دیتے ہیں دنیا کی ساری دولت آیاتِ الٰہی کے عوض میں جمع کر لی جائے تب بھی وہ سمن قلیل ہی شمار ہوگی اس لیے کہ وہ احکاماتِ الٰہی جن پر دنیا اور آخرت کے انعامات حاصل ہوتے ہیں کہ بدلے میں ساری دنیا کی دولت بھی ہیچ ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی وہ ان احکاماتِ الٰہی کا بہت معمولی معاوضہ اور قیمت ہے اس آیتِ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے علماء کی اخلاقی حالت کی خرابی اور نقص واضح کیا گیا ہے علماءِ یہود کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے احکامات بیان کر کے اللہ کی طرف منصوب کر دیتے تھے اور اس کے بدلے میں مال و دولت حاصل کرتے تھے چنانچہ ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سو افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ روپیہ کمائیں اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جو آدمی ایسا علم جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے دنیا کے ساز و سامان اور مفادات کے لئے حاصل کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگے گا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اہل علم کو علماء یهود کی اتباع کرنے سے منع فرمایا ہے وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کا انکار اور آیاتِ الٰہی کی فروخت کے بجائے اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں اور تقویٰ اختیار کریں تقویٰ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ کتابِ مقدس قرآن حکیم پر صدقِ دل سے ایمان لائیں اور جو احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ان کی پوری اتباع کریں اس متقی جماعت کا حصہ بنے جو دین کو غالب کرنے اور خلافتِ الٰہیہ کا نظام قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار کر رہے ہیں احکاماتِ الٰہیہ کا عملی نظام قائم کرنے سے احکاماتِ الٰہیہ کا عملی نظام قائم کرنے سے ہی خلافت کی ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہوا جا سکتا ہے چند مالی مفادات اور مال و دولت کی محبت اور اس کے حصول کے لیے کفر و نفاق اختیار کرنا درست نہیں سیکشن درسِ حدیث عنوان ظالم کا انجام از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جنگ عن ابی حریرہ تا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کانت عنده مظلمت لآخیه فلیتحلل منها فإنه لیس ثم دنار ولا درهم من قبل ان یؤخذ لآخیه من حسناته فإن لم تكن له حسنات اخذ من سجئات آخیه فطورحت عليه سحی بخاری حدیث نمبر چھے ہزار پانچ سو چونتیس ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کرا لے کیونکہ وہاں روزِ محشر درم و دنار نہیں ہوں گے قبل اس کے کہ اس کے بھائی کا بدلہ چکانے کے لیے اس کی نیکیوں سے کچھ لیا جائے اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہمی معاملات میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم اور ناانصافی کرنے کے بیانک نتائج سے آگاہ فرما رہے ہیں اگر آپ سے کوئی ظلم ہو جائے تو اپنی موت سے پہلے پہلے اس کا ازالہ کر لینا چاہیے اس لیے کہ روز قیامت ان معاملات کی صفائی اور اس کے بوجھ سے انسان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالی اس کی نیکیوں کو اس مظلوم کے حق میں لکھ دیں گے اگر پھر بھی ناانصافی باقی ہوگی تو اس مظلوم کی برائیاں ظالم کے نام لکھ دی جائیں گی امکان ہے کہ یہ بوجھ اتنا زیادہ ہو کہ انسان جہنم میں ڈال دیا جائے ایک دوسری حدیث میں ایسے شخص کو امت کا مفلس کہا گیا ہے کہ وہ تمام عبادات پر کاربند ہونے کے ساتھ انسانوں کو عذیت دینے اور حق تلفی میں دانستہ ملوث رہا ہو اس کا انجام بھی حضور نے یہی بتایا ہے رواہ مسلم باہمی معاملات کے دو دائرے ہیں ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی انفرادی امور میں بعض اوقات ایک انسان سے دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے اس کا ازالہ ضروری ہوتا ہے بعض اوقات انسان کی انا معافی تلافی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے یہ زیادہ خضرناک بات ہے یہ رویہ معاملے کی خرابی کو برقرار رکھنے کے ساتھ قبر و غرور کا تاثر بھی دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک انفرادی اور ذاتی معاملات میں افوہ درگزر کر رہا ہے اجتماعی حوالے سے اس حدیث سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ کے زیرے کفالت چند لوگ ہوں یا آپ کے پاس کوئی اعدا یا منصب ہو بالخصوص حکمرانوں کا معاملہ اس بابت بہت حساس ہے کہ ایک فرد کے بجائے بہت سے لوگوں کے حقوق ان پر آئد ہوتے ہیں اگر وہ اس میں ظلم و ناانصافی کا شکار ہیں تو یہ روش انسان کو بہت دور لے جاتی ہے کہ ایک دو کے نہیں بہت سے لوگوں کے حقوق آپ پر ہیں یہ حدیث انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں حقوق کی ادائیگی کو لازم قرار دے رہی ہے بسورت دیگر انسان کا مقدر دوزخ بن جاتا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال ترجمان القرآن حبر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شعب عبی طالب کے زمانہ قید میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے فتح مکہ پر ہجرت کر کے مدینہ آئے تو گیارہ سال عمر تھی اکثر اوقات خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اکثر رہتے وہاں آپ کو حضور کی خدمت کا موقع ملتا اور معمولات نبوت سے آگہی نصیب ہوتی علوم نبوی کی تلاش و جستجو کی محنت و مشقت نے آپ کو اقوال و عمال نبوی کا سب سے بڑا حافظ بنا دیا آپ کی مرویات کی مجموعی تعداد دو ہزار چھ سو ساٹھ ہیں ان میں پجتر احادیث بخاری و مسلم دونوں میں متفق انعالی ہیں ان کے علاوہ اٹھارہ روایات میں امام بخاری منفرد ہیں اور انچاس روایات میں امام مسلم منفرد ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہوں علوم قرآنیہ کے ماہر تھے اور تعلیم قرآن دینے میں بخل نہ کرتے تھے تفسیر قرآن اور فہم قرآن حکیم کے فطری ملکہ کے ساتھ ساتھ شان نزول اور ناسخ و منسوخ کے بارے میں اس قدر وافر معلومات رکھتے تھے کہ کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کی تمام جزیات سے پوری واقفیت نہ رکھتے ہوں آپ تفسیر قرآن میں ہمیشہ عام جامع اور قرین عقل پہلو کو اختیار کرتے تھے آپ کوسر کا مانا خیر کسیر کے ساتھ کرتے ہیں اس تفسیر سے قرآن حکیم کی وساط اور عظمت بہت بڑھ جاتی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہوں کا حلقہ درس بہت وسیع تھا آپ نے خلافت راشتہ کے دور میں ہر قسم کی قومی ملی اور دینی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے آخری سال ان کے نائب کی حیثیت سے امیر حج بن کر مکہ مکرمہ گئے اس کے علاوہ بھی کئی بار امیر حج مقرر ہوئے حضرت شقیق تابعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج کے موسم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا اور صورت نور کی تفسیر بیان کی کیا خوب علوم قرآنی کا بیان تھا کہ میں کیا بتاؤں اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے سنا اور نہ آنکھوں نے دیکھا اگر اس تفسیر کو فارس و روم والے سن لیتے تو پھر اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز ان کو نہ روک سکتی ایک مرتبہ ایک شخص نے تنگ کرنے کے لیے قبیلہ قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ کل صبح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ سب کی دعوت ہے اگلے روز صبح کھانے کے وقت سب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے گھر پہنچ گئے مجمع اتنا زیادہ تھا کہ سارا گھر بھر گیا تحقیق کرنے پر جب معلوم ہوا تو آپ نے سب کو بٹھایا بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگوائے سب کے سامنے رکھ دئیے اور مختلف امور پر باتچیت شروع کر دی ادھر دوسری طرف بہت سے بورکیوں کو کھانا پکانے پر لگا دیا لوگ پھلوں سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار کر کے دسترخان لگا دیا گیا سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا کہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم روزانہ یہ دعوت جاری رکھیں مصبت جواب ملنے پر آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ اس مجمع کو روزانہ ہمارے ہاں دعوت ہے روزانہ آ جایا کریں سیکشن شزرات عنوان اسلام کے حقیقی خد و خال اور ہمارے سلگتے مسائل تحریر محمد عباس شاد لاہور ایک چیلنج جو پاکستانی سوسائٹی کو ہمیشہ سے درپیش رہا ہے وہ اسلام کے نام پر حاصل کیے گا اس ملک میں اسلام کے حقیقی چہرے مہرے اور ہلیے کی پہچان ہے اس نئے ملک کی خالق سیاسی قوتوں نے اگست انیس سو سنتالیس عیسوی میں قوم کو اسلام کے نام پر اس راستے پر ڈالا کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک الگ وطن چاہیے لیکن وہ اس عالمگیر مذہب کی وسطوں اور جامیت کے مطابق قوم کے ذہن کو تیار نہ کر سکے بلکہ اس کے برعکس افکار و خیالات پر قوم کی ذہن سازی کرتے رہے جس کے نتائج آج ملک عزیز میں ہر چار سو پھیل چکے ہیں اگر آج بھی ہم اس حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں تو اس کا صرف ایک ہی آسان حل ہے کہ ہم اسلام کو ناروں وقتی جذبات اور اپنی خواہشات کے بجائے اس کی عبدی سچائیوں اور لا زوال حقائق کی بنیاد پر سمجھنے کی شعوری کوشش کریں ہمارے ہاں چیزوں کو ان کے اصل روٹس کے بجائے جذباتی پیمانوں سے ناپا جاتا رہا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ملک پاکستان سے زیادہ مسائلستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے کوئی ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں جسے ہم نے اقل و دانش کی بنیاد پر بغیر کسی تنازع اور الجھاؤ کے حل کر لیا ہو ہم مسائل کو حل کرتے کرتے نئے مسائل کا شکار ہوتے رہے ہیں ملک بناتے وقت ہم نے ہندو مسلم نفرت کا پارا اتنا اوپر چھڑایا جسے واپس لانا ممکن نہ رہا جس نے بعد آزان ہمارے خطے کے لیے بقاعدہ ایک خطرے کی شکل اختیار کر لی اور ہم اپنی پسماندگی دور کرنے کے بجائے فوجی ساز و سامان جمع کرنے میں لگے رہے اور ہمارا پورا معاشرتی دھانچار جنگی نفسیات کا شکار ہو کر رہ گیا اب ہم ایک ایٹمی قوت تو ہیں لیکن اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے ایسے ہی مختلف سمتوں میں بٹے پاکستان میں تہذیبی ہمانگی پیدا کرتے کرتے ہم دونوں حصوں کو الگ الگ کر بیٹھے اور اس پر ہماری نام نہات سیاسی لیڈرشپ کی ڈھٹائی قابل دید تھی جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے الغرض کشمیر ایشو ہو یا عبادت گاہوں کی آبادکاری یا ان پر کسی کا حق تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ ہو ہم نے سب بھی عارضی ایشوز کو مستقل ایشوز میں بدل دیا حتیٰ کہ فلسفہ ختم نبوت جیسے حکمت آموز انسانیت گیر اور تاریخ ساز مسئلے کو بھی ہم نے جذبات کی بھیٹ چڑھا دیا ملک کے اندر مذہب کے نام پر قانون سازی میں بھی ہم جذباتی اور فرقہ ورانہ فضاء سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے اہل نہیں رہے اسلام کے ہر عظیم نظریہ کے ابلاغ اور اظہار میں جذباتیت اور علمی بے شعوری ہماری راہ کی سدے سکندری بن کر رہ گئی ہے اور ہم ہر مسئلے کو مذہبی رنگ دے کر فرقہ ورانہ نویتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اسلام کی عظمت و رفت کے ہزار امتیازات میں سے سب سے نمائی پہلو اس کی امن پسندی رواداری فتن و فساد کا خاتمہ انسانیت نوازی اور عقل و خرد کو استعمال میں لانا ہے جس سے بدقسمتی سے ہم دن بہ دن محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اسلامی فکر و نظریہ کا دوسرا اہم امتیاز معاشرے سے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ معاشی خوشحالی کا نظریہ اور بلا امتیاز مذہب رنگ و نسل عدل و انصاف کا قیام ہے یا حادثہ یا پھر سازش کہہ لیجئے کہ ہمارے قومیوں مذہبی پیشواؤں کے ہاں یہ دونوں چیزیں ڈھونڈے سے نہیں ملتی ان کی زبانوں کے ترکش اپنے مخالفوں کے لیے آتش کے پرکالے چھوڑتے ہیں نفرت فرقہ واریت ہما قسم گروہیت ان کے نسب العین کا جزے لا ینفق ہے ان نفرتوں کے علاؤ جلانے کے لیے جذبات کا بیجہ استعمال بڑا وافر ہے ملک عزیز کی مختصر سے قومی تاریخ میں پیش آنے والے مسائل کو ہمارے انداتاؤں نے گہری بصیرت کے بجائے جذبات کی ناؤں پر بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کی ہے مذہبی فرقوں کے درمیان تناؤں، مسئلہ کشمیر جہاد پولیسی اور بین الاقوامی تناظر میں کسی مربوط قومی پولیسی کا نہ ہونا ہمارے طرز فکر کی ناکامیوں کا مو بولتا ثبوت ہے مسائل کے مستقل اور پائدار حل کے لیے جس گہرے قومی اور انسانی شعور کی ضرورت ہوتی ہے اس سے ہمارے نام نہال لیڈر ہمیشہ تہی دست رہے ہیں ملک میں مختلف مسائل کی موجودگی میں اسلام کے انسان دوست اور امن پسند نظریے سے انہیں حل کرنے کے بجائے مذہبی جذبات بڑھکا کر پورے ملک کو سلگتے ہوئے علاوہ میں تبدیل کر دینا مذہب کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سوا کیا ہو سکتا ہے ملک میں ایک بار پھر ابرتی ہوئی شدت پسندی کی نئی لہر کسی نئے خطرے کا الارم ہو سکتی ہے کیونکہ اب شدت پسندی اور اس سے جڑے جذباتی مسائل کو دنیا میں جنگی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے روایتی جنگ سے زیادہ ان غیر روایتی جنگی ہتکندوں کو تیسری دنیا کے ملکوں میں استعمال کر کے عدم استحکام پیدا کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے مذہب و سیاست کے نام پر مقامی قوتوں کا استعمال روز افضو ہے اس حوالے سے ہمارے ملک کی تاریخ بہت دردناک تاریخی حقائق کی حامل ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ملک میں ایسے تاریخی قومی اور ملی مسائل کے حل نہ ہونے کے سبب دنیا بھر میں یہ تاثر پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس دور میں مذہب کی اساس پر قائم ممالک سوائے فرقہ واریت اور رجت پسندی کو فروغ دینے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے وہ دین اسلام جو بین الاقوامی مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے ہماری ناہلی اور غلط کاریوں کے سبب اگر اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو تو یہ بہت خطرناک ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس نازک موقع پر نسل نو میں اسلام کے حقیقی شعور کو اوجاگر کیا جائے جس کی بدولت ہم اپنی حقیقی آزادی اور خودمختاری کے حصول کے ساتھ ساتھ معاشرے میں موجود الجے ہوئے اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر سکیں اور بطور مسلمان جماعت اپنے ملک کو امن و سکون اور خوشحالی کا گہوارہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر سکیں سیکشن افکار شاہ ولی اللہ انوان انسانی کامیابی اور ترقی کے چار بنیادی اخلاق مترجم مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ترقی اور کامیابی کے اس طریقے کے حصول کے اگرچہ بہت سے راستیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے سمجھایا ہے کہ ان تمام راستوں اور طریقوں کا مرکز و منبع انسانیت کے چار بنیادی اخلاق ہیں ان چار اخلاق پر عمل کی صورت میں انسان کا نفس ناتقہ اس کی بہیمیت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اسے ملکوتی تقاضوں سے مناسبت پیدا کرنے کی طرف کھینچتا ہے ان چار اخلاق پر عمل کے نتیجے میں انسان میں ایسی حالت پیدا ہوتی ہے جو مالہ آلہ کی صفات سے بہت زیادہ مشابیت رکھتی ہے اس طرح اس میں آلہ مقام تک پہنچنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور اسے مالہ آلہ کے فرشتوں کی لڑی میں پرونے کا باعث بنتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ انبیاء علیم السلام کی بیست کا مقصد لوگوں کو انہی چار اخلاق کی دعوت دینا ہے انسانیت کو ان اخلاق کی حصول کے لیے اُبھارنا ہے تمام شریعتیں انہی چار اخلاق کی تفصیل ہیں شریعتوں کے تمام احکامات کا مرکز اور منبع یہی چار اخلاق ہیں پہلا بنیادی خلق تحارت ان اخلاق میں سے ایک تحارت ہے اس کی حقیقت اس طرح سمجھئے کہ جب انسان کی فطرت صحیح سلامت ہو اور اس کا طبعی مزاج صحت مند ہو اس کا دل غور و فکر اور تدبر سے روکنے والے پست حالات مثلاً بھوک پیاس اور شہوت وغیرہ سے بلکل فارغ ہو ایسے انسان پر درجہ زیل دو حالتیں تاری ہوتی ہیں ایسے انسان کے جسم پر اگر کوئی گندگی یا نجاست لگ جائے یا پیشاب یا پخانے کا تقاضہ ہو یا جنسی شہوت کا غلبہ ہو جائے تو وہ اپنے نفس اور روح میں انقباز اور گھڑن محسوس کرتا ہے اسے تنگی اور غم لاہق ہو جاتا ہے وہ اپنی روح اور قلب پر ایک طرح کا بوجھ اور ہجاب محسوس کرتا ہے با ایسا فرد جب پیشاب پخانے سے فارغ ہو جاتا ہے اپنے جسم کو دھوتا ہے اور غسل کرتا ہے اچھے کپڑے پہنتا اور خوشبو لگاتا ہے تو اس کی دلی تنگی اور انقباز دور ہو جاتا ہے اس کی طبیعت میں خوشی اور سرور پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے ایسا وہ محض لوگوں کو دکھانے یا عام لوگوں کی نقل کی غرض سے نہیں کرتا بلکہ خالص اپنے نفس ناتقہ اور دل کے تقاضے سے کرتا ہے پہلی حالت کو حدث کہتے ہیں اور دوسری حالت کو طہارت کہا جاتا ہے دو طرح کے انسان لوگوں میں سے جو انسان ذہین ہوں اور ان میں نوئے انسانیت کے عقلی احکامات پورے طور پر ظاہر ہوں اور انسانی صورت نوئیہ کے مادی اور طبیعی احکام بھی اپنی پوری معنویت کے ساتھ پائے جاتے ہوں تو ایسے انسان ان دونوں حالتوں کو اچھی طرح ایک دوسرے سے ممتاز طور پر پہچان لیتے ہیں اور ہر ایک حالت کی دوسرے سے الگ نوئیت کو سمجھ جاتے ہیں ایسی صورت میں وہ طبیعی طور پر ان میں سے ایک یعنی طہارت سے محبت رکھتے ہیں اور دوسری یعنی حدث سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں لوگوں میں سے جو آدمی غبی اور کمزور ذہن ہوتا ہے وہ بھی اگر اپنی بہیمیت کو کچھ کمزور کر لے اور طہارت حاصل کرنے کی خوب جدوجہد کرے اور طہارت اور حدث کی دونوں حالتوں کی پہچان پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہو جائے تو ضرور اسے بھی ان کے درمیان واضح طور پر فرق محسوس ہو جاتا ہے طہارت کے فوائد اور سمارات طہارت کا خلق انسانی روح میں ایسی صفات پیدا کرتا ہے کہ جس سے اس میں ملع آلہ کے حالات سے بہت زیادہ مشابیت حاصل ہو جاتی ہے اس لیے کہ ملع آلہ کے حالات بہیمیت کی گندگیوں سے بہت دور ہیں ایسی صورت میں انسانی روح ملع آلہ کے نور سے خوشی اور لذت محسوس کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ طہارت انسانی نفس میں قوت عملیہ کے اعتبار سے بڑا کمال پیدا کرتی ہے حدث کے بد اثرات حدث کی حالت جب کسی انسان میں پیدا ہو جائے اور اسے ہر طرف سے گھیر لے تو وہ انسان میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے کی بری استعداد پیدا کر دیتی ہے یہاں تک کہ حدث کی حالت زیادہ دیر تک رہے تو انسان کی حصے مشترک یعنی باطنی قوت شیطانوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے ایسی صورت میں اسے وحشت نا خواب نظر آنے لگتے ہیں اس کے نفس ناتقہ یعنی روح پر ظلمت اور اندھیروں کا غلبہ ہو جاتا ہے بدبخت اور ملعون قسم کے جانوروں کی شکلیں اور صورتیں نظر آنے لگتی ہیں تحارت کے بہترین اثرات جب کسی انسان پر تحارت کی حالت پختہ طور پر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے گھیر لیتی ہے ہر وقت اسے تحارت یاد رہتی ہے اور دلی میلان پاکیزگی اور تحارت کی طرف ہو جاتا ہے تو ایسے انسان میں فرشتوں کو دیکھنے اور ان کے الہامات کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے اسے اچھے اور اندہ خواب نظر آنے لگتے ہیں اس پر انوارات ظاہر ہوتے ہیں پاکیزہ اور اندہ چیزوں کی شکلیں اور صورتیں سامنے آتی ہیں اور اس پر انتہائی عظمت والی اور مبارک اشیاء کا ظہور ہوتا ہے باب الاصول اللہ تی یرجعو الیہا تحصیل الطریقت الثانیہ سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات انوان بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پر تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ ان کا بیٹا عبدالملک جس کی عمر ابھی سترہ سال کی تھی کمرے میں داخل ہوا اس نے کہا امیر المومنین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں فرمایا بیٹا میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں بہت تھک گیا ہوں بیٹے نے کہا امیر المومنین کہ آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سو جانا چاہتے ہیں مظلوموں کو بدلہ کون دلوائے گا فرمایا بیٹا چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ ساری رات جاگتا رہا تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں انشاءاللہ تھوڑا آرام کرنے کے بعد زہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا اور پھر یقینا مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی ہرار ایک کو اس کا حق دیا جائے گا کوئی محروم نہیں رہے گا بیٹے نے کہا امیر المومنین اس کی کون زمانت دیتا ہے کہ آپ زہر تک زندہ رہیں گے بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تڑپ اٹھے آنکھوں میں نیت جاتی رہی تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ توانائی آگئی اور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے فرمایا بیٹا ذرا میرے قریب آؤ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسا دیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا نیک فرزند آتا کیا جو دینی معاملے میں میری مدد کرتا ہے پھر آپ رحمت اللہ علیہ اٹھے حکم دیا کہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے آ کر پیش کرے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارہ بیٹے اور تین بیٹیاں تھی سب میں عبد الملک ایک چمکتے ستارے کی طرح تھے یوں تو وہ نوجوان تھے لیکن عقل و خیرت میں منفرد تھے ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اوصاف پائے جاتے تھے خاص طور پر تقوی پاکیزگی اور خشیت الہی میں ان پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا مزاز غالب تھا اس نوجوان نے اکابر علماء محدیسین سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور اس میں اتنی مہارت پیدا کی کہ وہ شام کے علماء فقہا کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے مختلف علمی موضوعات پر بڑی مؤثر گفتگو کرتے اس نوجوان کی گفتگو سن کر اہل علم ان کی ذہانت اور خوش بیانی کی تعریف کرتے خاندان فاروقی اموی کے اس عظیم سعادت من بیٹے نے دیمشق کے پر رونک بازار میں لہ لہاتے ہوئے ترو تازہ باغات اور بل کھاتی روا دواندیوں کے دل فریب مناظر چھوڑ کر پہاڑی سرحدی علاقے کو اپنی رہائش کے لئے منتخب کیا تاکہ ہر دم ہر گھڑی حالت جہاد میں رہنے کی سعادتیں حاصل ہوں اور تکبر و غرور جیسی محلق بیماری سے حفاظت تہے ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے معاشی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں ایک دفعہ کسی صاحب نے پوچھا کہ تمہارے معاشی اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں آتے ہی زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا اس زمین سے مجھے اتنا کچھ مل جاتا ہے جو میرے گزارے کے لیے کافی ہے اور مجھے بے نیاز کر دیتا ہے یہ مقولہ بلکل سچ ہے کہ الوالد سر اللی اویہی یعنی بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے سیکشن ملکی معیشت عنوان معیشت کو بجلی کے جھٹکے تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی نوے کی دہائی میں صرف پی ٹی وی کی نشریات ہی ہم تک پہنچتی تھی اور اس میں حکومتی کارکردگی خوب بڑا چڑھا کر بیان کی جاتی تھی معلومات کا بہو آج کی نسبت کم تھا اسی لیے لوگوں کے پاس انہیں مانے بغیر کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ ہمیشہ کی طرح انسانی بنیادی ضرورتوں کو بنیاد بناتے ہوئے اس وقت کی حکومتوں نے تیل سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگانے شروع کیے اور اس تمام سکیم کے پیچھے میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے کا سلوگن تھا پہلے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لئے لالٹین کی روشنی استعمال کرتے تھے اب وہاں برقی بلب کا استعمال ہوگا اور یوں ہماری نوجوان نسل پہلے سے زیادہ پڑھ لکھ کر ملک کی خدمت کرے گی چنانچہ ان ناروں کی پاداش میں اس غریب المعیشت ملک کی پہلے سے جھکی ہوئی کمر پر بیلی کی پیداوار کے ایسے منصوبے لا دے گئے جنہیں روا رکھنے کے لئے سالانہ بنیادوں پر ہمیں اربوں روپے خرچ کرنے پڑے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے معاہدے تھے جن کے تحت ایسے کارخانے جو بند پڑے ہوں انہیں بھی حکومت پاکستان ان کی تیہ شدہ صلاحیت کی بنیاد پر ادائیگی کی پابند تھی پھر ہوا یوں کہ ڈالر کی قیمت کارخانے کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بجلی کی ترسیل میں نقصان سرکار کی جانب سے بجلی کی قیمت کی عدمیں ادائیگی اور ان تمام اناثر کی وجہ سے اکٹھی ہونے والی ادائیگیوں کو بینکوں سے قرض حاصل کر کے پورا کرنا اور یہ وہ قرض تھا جو حکومت پر ہوتا تھا یعنی عوام پر بوجھ ہوتا تھا یہی وہ بدنامے زمانہ قرض ہے جسے سرکلر ڈیٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس پر لوٹ مار کو اتنا آسان کر دیا کہ سب نے اسی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور اس سلسلے کو یوں ہی لے کر چلتے رہے آج حال یہ ہے کہ پاکستان کی بجلی کی پیداواری صلاحیت 33000 میگا وارٹ ہے جبکہ جون 2019 عیسوی میں ملک کی زیادہ سے زیادہ ضرورت 21000 میگا وارٹ رہی ہے اہم بات یہ ہے کہ اس پیداوار میں سے 65 فیصد بجلی تیل کے کارخانوں سے حاصل کی جاتی ہے اگر یہ بند بھی رہیں تو حکومت کو انہیں بند رہنے کا تیہ شدہ کرایا بھی دینا پڑتا ہے ایک اور اہم حقیقت یہ ہے کہ اس سے پیدا شدہ بجلی ترسیل کے دوران ضائع ہو جاتی ہے جو ورڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق 2014 عیسوی میں عالمی سطح پر کل پیداوار کا 8 اشاریہ 25 فیصد تھا لیکن پاکستان میں یہی شرعہ 21 فیصد پر ہے یہ فرق صرف چوری اور نااہلی کا ہے لیکن ہمارے پولیسی ساز اداروں میں جو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہیں ان کے پاس اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان سارفین کے بلوں میں آن لائن لوسز کو ڈال دیا جائے جو امانت داری سے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں گویا چوری کا نقصان ان سے پورا کیا جا رہا ہے جو چور نہیں ہیں موجودہ حکومت نے شروع میں کافی شور مچایا کہ وہ جلدی اس نظام کو ٹھیک کر لیں گے لیکن مہانہ بنیادوں پر یہ حکومت بھی آن لائن لوسز کو صرف ایک فیصد کم کر سکی ہے چنانچہ آج کی تاریخ میں یہ سرکلر ڈیٹ بیس خرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے حالیہ دنوں میں دو سو ارب روپے کا کرز لیا گیا ہے جس کے لیے محکمہ بجلی کے ستر اساساجات کو رہن رکھ دیا گیا ہے دراصل ان لوگوں کے پاس قرض کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے کیونکہ دوسرے حل کے لیے کام کرنا پڑتا ہے جو ہم نے کب کا چھوڑ رکھا ہے سیکشن عالمی منظر نامہ عنوان چین بھارت تنازعہ لداخ تحریر مرزا محمد رمضان راولپنڈی لداخ اپنی قدرتی خوبصورتی اور پیچیدہ زمینی خد و خال کی وجہ سے مشہور ہے پر اسرار اور دیو مالائی کہانیوں کا دیس کہلاتا ہے اسے سفید پتھروں کا سہرہ بھی کہتے ہیں دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں تبت لداخ اور سنکیاننگ کی سرحدیں ملتی ہیں چین اور بھارت کے درمیان مشترکہ سرحد تین ہزار چار سو اٹھاسی کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے جس میں جمہ کشمیر ہیماچل پردیش اترہ کھنڈ سیکم اور ارونہ چل پردیش کے علاقے شامل ہیں یہ سرحدیں بنیادی طور پر تین سیکٹرز میں منقسم ہیں جمہ کشمیر سے ملحق مغربی سیکٹر ہیماچل پردیش اور اترہ کھنڈ سے منسلک میڈل سیکٹر اور مشرقی سیکٹر میں ارونہ چل پردیش اور سیکم شامل ہیں موریخین نے لکھا ہے کہ لڈاک کی گزشتہ پنرہ سو سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ویران علاقے میں موجودہ تنازعہ ایک پرانے سلسلے کی کڑی ہے انیس سو باسٹھ عیسوی میں انڈیا اور چین کی جنگ کے ایک سال بادشائے ہونے والی ایک انگریزی کتاب ہیمالین بیٹل گراؤن سینو انڈیا رائیولری ان لڈاک یعنی ہیمالیائی میدان جنگ لڈاک میں انڈیا چین دشمنی مصنفین کے ایک گروپ نے مرتب کی تھی جن میں مارگریٹ ڈبلیو فیشر لیوائی روز رابرٹ اے اور ہیٹن بیک شامل تھے یہ سرد جنگ کا دور تھا اس وقت دونوں ممالک عالمی سیاست میں امریکی بلاک کا حصہ نہ تھے البتہ جس ادارے نے مصنفین کا بورد تشکیل دے کر کتاب لکھوائی تھی یقیناً اس کے پسے پردہ کچھ نہ کچھ مستقبل کی پیش بندی تھی جو آج نظر آ رہی ہے مصنفین لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ انڈیا اور چین کی قومی سلامتی اور وسیط ار اقتصادی اور سیاسی مفادات کا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ علاوہ ازین اس علاقے کی مادنی دولت یعنی سنکیاننگ میں تیل کے زخائر اور طبت میں سونے اور یورینیم کی موجودگی کا بھی ذکر موجود ہے ایک اور معرخ سکھ دیو سنگھ اپنی کتاب جرنیل زور آور سنگھ میں لکھتا ہے کہ گلگت بلتستان اور لداخ ساتویں اور آٹھویں صدیوں میں چین، طبت اور عباسی اہد حکومت کے خلیفہ حرون الرشید کے درمیان بھی سیاسی کشمکش کا مرکز رہے ہیں ایک اور معرخ پریتھوی ناتکول بامزئی اپنی کتاب آہ ہسٹری آف کشمیر میں لکھتے ہیں کہ پندرہ سو چھاسی عیسوی میں اکبر بادشاہ کے دور میں بھی لداخ ہندستان کے زیر اثر تھا کیونکہ انہوں نے اپنے کشمیر کے دورے کے دوران لداخ کے اس وقت کے حکمران عجو رائے کو ہٹا کر اس کی جگہ علی رائے کو وہاں تینات کیا تھا اسی طرح سولہ سو پیسٹھ عیسوی میں اورنگزیب کے دور میں بھی لداخ مغلیہ سلطنت کا متیو فرما بردار تھا سکھ دیو سنگھ مزید لکھتا ہے کہ سترہ سو باون عیسوی میں احمد شاہ عبدالی کے دور میں بھی لداخی کشمیر کا حصہ ہونے کے ناتے اس کی سلطنت کے تابع تھے ریپورٹ چوبیس جون دو ہزار بیس بی بی سی اردو لندن اس ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب شائع کرنے والا ادارہ آج بھی اپنی پرانی روش پر قائم ہے یعنی دنیا کے اندر سیاسی کشمکش کو ہوا دے کر بدبنی پیدا کرتا ہے لداخ کو بھارت کا حصہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ چین برطانوی اور امریکی اداروں کا سیاسی حریف ہے اس لیے وہ چین کے مقابلے میں بھارتی موقف کو تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ یہی چین جب انیس سو ستر عیسوی کی دہائی میں عالمی سیاست میں روس کے مقابلے میں آیا تھا تو پورے مغربی یورپ کی آنکھ کا تارہ تھا جہاں تک سرحدوں کا تعلق ہے تو یہ سرحدیں انیس سو پنتالیس عیسوی میں بننے والے عالمی ادارے کی تیہ کردہ ہیں اس کے باوجود چین اور انڈیا کے درمیان پندرہ سو کلومیٹر کا علاقہ آج بھی تصفیہ طلب ہے اقصائے چین میں موجود وادی گلوان کے سبب دونوں ممالک کے مابین تناؤں کی ابتدا ہوئی انڈیا کا کہنا ہے کہ وادی گلوان میں چینی فوج کے خیمے دیکھے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی فوج کی تعداد میں اضافہ کر دیا نو مئی کو شمالی سکم میں بھارتی اور چینی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی بی بی سی کی انیس جون کی رپورٹ کے مطابق پندرہ اور سولہ جون کی شب لدداخ میں ہونے والی جھڑپ میں بیس بھارتی فوجی مارے گئے جن میں ایک کرنل بھی شامل تھا جبکہ چین کی جانب سے تاحال کسی جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی چینی وزارت خارجہ کے ترجمان یولی بان کی مطابق چین مزید تنازیات نہیں چاہتا صورتحال اب مستحقم اور قابو میں ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق انڈیا نے اس علاقے میں دفاع سے متعلقہ غیر قانون تعمیرات کی ہیں جس کے باعث چین کو وہاں فوجی تیناتی میں اضافہ کرنا پڑا اخبار مزید لکھتا ہے کہ انڈیا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشی پریشانیوں کا شکار ہے اور اس نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے گلوان میں تناؤ پیدا کیا ہے یہاں لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی ل ای سی چین کو انڈیا سے الگ کرتی ہے انڈیا اور چین دونوں اقصائے چین پر اپنی اپنی ملکیت کے دعویدار ہیں دوسری جانب بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے وزارہ خارجہ اس تنازے کا سفارتی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی حوالے سے ان تینوں کے درمیان روس کے دار الحکومت ماسکو میں مذاکرات ہوئے ہیں دا ڈپلومیٹ اخبار کی بائیس جون کی رپورٹ کے مطابق ماسکو کا خواب ہے کہ دنیا کی تین بڑی طاقتوں یعنی روس چین اور انڈیا کو ایک ہو کر عالمی اور علاقائی مسائل کو حل کرنا چاہیے وادی گلوان میں بیس بھارتی فوجیوں کی ہلاکتیں اندرون ملک وزیراعظم نرندر موڈی کے لیے تنقید کا نشانہ بنی ہوئی ہیں برطانوی خبر رسان ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی وزیراعظم نے تین جولائی بروز جمعہ کو چین اور بھارت کے درمیان تنازعہ بننے والے علاقے لدداخ کا ہنگامی دورہ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ سیاسی نویت کا ہے حقیقت میں بیجنگ اور دہلی دونوں میں سے کوئی بھی تصادم کے حق میں نہیں ہے ماسکو میں مذاکرات کا منعقد ہونا ہی امن کی علامت ہے حالانکہ امریکی صدر کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہے جسے دونوں نے حد تک امیز حد تک نظر انداز کیا ہے دوسری طرف خود ٹرمپ بھارتی وزیراعظم کو متنبع بھی کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ جنگ میں مت علجنا کیونکہ وہ اپنی پسند کا محاذ کھول سکتا ہے حقیقت میں بیجنگ اور دہلی دونوں میں سے کوئی بھی تصادم کے حق میں نہیں ہے ماسکو میں مذاکرات کا منعقد ہونا ہی امن کی علامت ہے حالانکہ امریکی صدر کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہے جسے دونوں نے حد تک امیز حد تک نظر انداز کیا ہے دوسری طرف خود ٹرمپ بھارتی وزیراعظم کو متنبع بھی کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ جنگ میں مت علجنا کیونکہ وہ اپنی پسند کا محاذ کھول سکتا ہے سیکشن خطبات و بیانات انوان مقدس اور محترم زمان و مکان ریپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور سعاد ذو الحجہ چودہ سو چالیس حجری بمطابق نو اگست دو ہزار انیس کو حضرت مفتی عبدالخالق آزاد رائپوری مددزلوہ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں جمعہ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اس پوری کائنات کا احکم الحاکمین مطلق حکمران اللہ تعالی کی ذاتِ گرامی ہے اللہ تعالی کی اس حکمرانی کے کچھ حرومات اور شاعر ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمارے لئے زمان و مکان بڑی حیثیت رکھتے ہیں ہمارا وجود اور اس کے تمام آمال و افعال زمانے کے بھی محتاج ہیں اور مکان کے بھی محتاج ہیں اس زمان و مکان کے بغیر نہ ہم خود زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ ہمارے آمال وجود میں آ سکتے ہیں اللہ تعالی نے کچھ زمانے اور مقامات ایسے مختص فرمائے ہیں جو خالصتاً اللہ کے ہیں ان کی حرمت و عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ضروری ہے زمانے کے اعتباع سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی نے ایک سال میں چار مہینے یعنی رجب، زقادہ، زلحجہ اور محرم، محترم قرار دیئے ہیں محترم مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ زلحجہ ہے یکم شوال سے لے کر زلحجہ تک اشورِ حج یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں ان مہینوں میں اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کے لئے بنیادی حکم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے شاعر کی عظمت اور حرمت اپنے دلوں میں پیدا کرے مکان کے حوالے سے دیکھا جائے تو زمین پر سب سے عالی ترین مقام بیت اللہ الحرام ہے جو انسانیت کا سب سے پہلا گھر ہے اس سے انسانوں نے آباد ہونا سیکھا یہیں سے گھرے لو زندگی کا آغاز ہوا یہ گھر جہاں واقع ہے وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی پوری اولاد دنیا بھر میں پھیلی اس طرح یہ شہر انسانی اجتماعیت کا مرکز ہے اس لئے ان مہینوں اور بیت اللہ کی حرمت اپنے دلوں میں پیدا کرنا لازمی ہے یہ حرمت اللہ تعالی کو صرف اپنے لئے مطلوب نہیں ہے اللہ تو ان تمام چیزوں سے وراؤ الورا ہے ساری مخلوق اللہ کی توحید کا انکار کر دے اس کی عظمت اور حرمات کو قبول نہ کرے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی اور ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرے اس کی بات مانے تو اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا انسانیت کے لئے اہم ترین بات خود انسان ہے یہ جو زمان و مکان محترم قرار دیے گئے ہیں انسانی عظمت کی بنیاد پر ہیں دنیا میں دستور ہے کہ لوگ اپنے اباؤ اجداد کی جانب سے بنائی گی بستی یا گھروں کو یاد رکھتے ہیں اسے تاریخی مقام کا درجہ دیتے ہیں اور اس تاریخی دن کو یاد رکھتے ہیں جس دن وہ بستی بسائی گئی تھی اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے ان شاعر کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے تو دراصل یہ دیلوں کا عدب ہے انوان غور و فکر اور معرفت سنتِ ابراہیمی ہے حضرتِ آزاد رائے پوری مدد ذلوہ نے مزید فرمایا ذلحجہ کی آٹھویں نویں اور دسمیں تاریخ کو بالترتیب یوم الترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر کہا جاتا ہے یہ تینوں وہ تاریخی دن ہیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا کہ کیا تم اپنے لختِ جگر حضرت اسماعیل جو بڑی تمناوں اور آرزوں کے بعد بڑھاپے میں پیدا ہوئے کو زبا کرنے کے لئے تیار ہو ساتویں اور آٹویں کی درمیانی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ اپنے اس لختِ جگر کو زبا کرو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگلا سارا دن اس غور و فکر میں گزرتا ہے کہ یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے انسانیت کا قتل اور وہ بھی اپنی اولاد کا قتل کہا یہ اللہ کا حکم ہو سکتا ہے یا شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے یہ غور و فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس لئے اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے ترویہ رویہ سے ہے یعنی اللہ کے احکامات پر غور و فکر کرنا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے سب لوگ ذلہجہ کی آٹھویں تاریخ کو مینہ کے میدان میں پہنچتے ہیں ایک حاجی کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی مینہ میں ترویہ اور انسانیت کے لئے غور و فکر کرے کہ میرے آمال میرے افکار و خیالات میرے جذبات اور رویہ کیسے ہیں کیا یہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے فائدے کے ہیں یا انہیں نقصان پہنچانے کی ذلہجہ کی آٹھویں اور نویں تاریخ کی درمیانی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو زبا کرنا ہے یوم الترویہ کے غور و فکر اور دوسرے دن کے خواب کے بعد زوال کے بعد آپ علیہ السلام کو معرفت اور عرفان حاصل ہوتا ہے کہ یہ بچے کا زبا کرنا خواہشات نفسانی جدال اور جگڑے اور فسکو فجور کے خاتمے کے لیے ہے کیونکہ اولاد کی بیجہ محبت انسان کو جگڑوں پر اکساتی ہے فسکو فجور پیدا کرتی ہے زیادہ اولاد پیدا کرنے کی خواہش اور جنسی تعلق اس لیے قائم کرنا کہ زیادہ بیٹے پیدا ہوں اور میری طاقت اور روم میں اضافہ ہو اور میں دوسروں پر چڑھائی کر سکوں اس لیے دوسری جگہ پر کہا گیا کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے اس لیے جہاں بیٹے کو زبا کرنے کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کی بقا کے لیے اپنی اولاد کی جو حد سے بڑی ہوئی خواہش ہے اسے زبا کرنا ہے یہی تمہارا امتحان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت کے حصول کی وجہ سے اس نومی تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس لیے عرفات کے میدان میں پہنچ کر ایک حجی کا نظریہ بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں میں بد امنی پیدا نہیں کرے گا جنسی خواہشات کی بنیاد پر مفادات نہیں اٹھائے گا لڑائی اور جھگڑے کا سبب زن، ذر، زمین کسی بھی بنیاد پر کوئی جھگڑا نہیں کرے گا اگر ایک حجی کو یوم عرفہ میں یہ عرفان حاصل ہو گیا تو سمجھو صحیح حج ہو گیا اسی کو حج مبرور کہتے ہیں یہی حج درست حج ہے اگر عرفان حاصل نہیں ہوا بس ایک حج کی رسم پوری کی اور گزر آئے تو وہ صحیح طور پر حج ادا نہ ہوا انوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ارادے اور عظم کی تکمیل حضرت آزاد رائے پوری مدد زلوہ نے مزید فرمایا عرفہ اور اس سے اگلے دن کے درمیان مزدالفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر خواب آتا ہے جس سے ان کا عظم پختہ ہو گیا کہ بیٹے کو قربان کرنا ہے اس لئے اس دن کو یوم النحر یعنی قربانی کا دن کہا گیا چنانچہ یوم النحر کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو زیبہ کرنے کے لئے مکہ سے چلتے ہیں اور جیسے ہی مکہ سے نکل کر مینا کی حدود میں داخل ہوا چاہتے ہیں تو ایک بہت بڑا شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر اس کام سے روکتا اور بڑے دلائل دیتا ہے حضرت ابراہیم کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹے کو مار رہے ہو انسانیت کا قتل کر رہے ہو کتنا بڑا جرم کر رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں اٹھائیں اور اس کے موں پر دے ماری کہ ظلیل و رسوا ہو کر یہاں سے بھاگو تمہاری بات نہیں مانی جائے گی جگڑے کا بی تو تم سے شروع ہوا ہے اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر آگے چلے تھوڑا ہی فاصلہ تیک کیا تو دوبارہ وہ شیطان سامنے آن کھڑا ہوا اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی دوسری دفعہ آتا ہے تو بہت چھوٹا سا حجم تھا جسے آج جمرت الوسطہ کہتے ہیں درمیانہ شیطان پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سات کنکریاں لگائیں اور اس کے وسوسے کو بھگایا تیسرے مقام پر حضرت ابراہیم پہنچتے ہیں تو وہاں پھر شیطان آ گیا پھر حضرت ابراہیم نے اسے سات کنکریاں ماریں اب اس کو جرت اور ہمت نہ ہوئی نہ بیٹے کے دماغ کو پھیر سکا نہ ہی حضرت ابراہیم کا خیال بدل سکا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جب زمین پر لٹایا اور بیٹے نے بھی اپنی مکمل سپوردگی کا اعلان کیا تو فوراں چھوڑی پھیر دی تو اللہ پاک نے بیٹے کی جگہ ایک جانور وہاں بھیج دیا جو زیبہ ہو گیا اللہ پاک نے کہا اے ابراہیم تُو نے خواب سچا کر دکھایا تیرے ارادے اور عظم کا امتحان مکمل ہو گیا اب تیری اتباع کرنے والے اور تیرے نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگ اگر یہ عمل دوہرائیں گے تو ان کے لیے بیٹے کی قربانی کے بجائے جانور کی قربانی ہے کیونکہ اصل مقصد انسان کی داخلی بہیمیت اور حیوانیت زبا کرنا تھا مکمل انسان کی قربانی مقصود نہیں تھی ایک قربانی کرنے والا جب جانور قربان کرتا ہے تو دل میں جو جانور بنا ہوا ہے اصل مقصد اس پر چھوڑی چلانا ہے دل میں جو حیوانیت اور بہیمیت مسلط ہے اس کو زبا کرنا ہے یوم النحر قربانی کا پہلا دن ہے اس کے لیے تین دن مقرر کر دیئے گئے کیونکہ دنیا بھر کے انسانوں نے حج کے موقع پر بھی اور اپنے اپنے علاقے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ادا کرنی ہے تو وقت زیادہ ہونا چاہیے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین دن قربانی کر کے وہ طریقہ کار واضح کر دیا کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ اور انسانیت کے لیے ترقی کا کام کرنے والوں کے لیے سنت بن گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے اپنے اباؤ اجداد کا دن منانا چاہتے ہو تو یہ دن مناؤ جس میں اپنے نفس کے اوپر چھوری پھیرو اپنی حیوانیت کو زیبا کرو اپنی انسانیت کو ابھارو اور اپنی انسانیت بحال کرو عنوان حج کمال درجے کی عبادت ہے حضرت آزاد رائیپوری مددزلوہ نے مزید فرمایا ایک عاشق کا حج اپنے خدا کے گھر سے عشق کا ایسا عمل ہے کہ جس سے اس کی تربیت کی تکمیل ہوتی ہے صوفیہ نے لکھا ہے کہ حج کرنے سے پہلے پہلے جو شخص نماز روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے سے جب تک اپنے افکار و خیالات کو درست نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کا حج عاشقانہ نہیں بنتا کیونکہ حج کمال درجے کی عبادت ہے جہاں انسانی تربیت کی تکمیل ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بیس سال تک دیگر عبادات ادا کرنے اور مدینہ کی ریاست میں عدل و انصاف قائم کرنے کے بعد دس ذو الحجہ کو آخری عبادت یعنی حج کی صورت میں ادا فرمائی اگر کسی آدمی نے نہ پرائمری پاس کی نہ میٹرک پاس کیا نہ ایف اے بی اے کیا ڈائریکٹ پی ایچ ڈی کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس طرح پی ایچ ڈی ہو جائے گی اسی طرح حج بھی دین اسلام میں پی ایچ ڈی درجے کی آلہ ڈگری ہے اس کے حصول کے لیے اس سے پہلے کی ساری ڈگری ہیں ہونے ضروری ہیں دنیا کے آٹھ جی ایٹ ممالک اجتماع کرتے ہیں یا جی ٹوانٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو ان کے فیصلوں سے دنیا ہل جاتی ہے اور حج کے موقع پر بیس تیس لاکھ مسلمان اور ان مسلمان ملکوں کے بہت سے حکمران بھی پہنچتے ہیں تو کیا کبھی اس حج کے نتیجے میں دنیا پر ان کے فیصلوں کا کوئی روپ پیدا ہوا ان کے رویے درست ہوئے کیا وہاں کے امام کے خطبے سے دنیا کو کوئی نیا سبق ملتا ہے آج کے امام حرم کا خطبہ جمعہ سن لیجئے سوائے چند رسمی باتوں کے اور کچھ نہیں ہوگا ہم نے تو دو تین حجوں میں جتنے بھی خطبے سنے سوائے چند وظیفوں کے بیان کے اور کچھ نہیں ہوتا اگر امام حرم نے لاکھوں انسانوں کے مجمع میں یہ طریقے ہی بتلانے ہیں تو یہ ان کے اپنے علاقوں کے مولویوں اور پیروں نے وظیفے اور حج کے فضائل بتا بتا کری تمہارے پاس بھیجا ہے کہ یہ بین القوامی اجتماع سے مزاق نہیں انسانوں کو کوئی نظریہ دو کوئی سوچ اور فکر دو عالمی مسائل پر اپنا کوئی بیانیاں پیش کرو اس کے لئے دلائل بیان کرو انسانیت کی ترقی کا کوئی پروگرام دو تاکہ اسلام کی صحیح اور سچی تصویر تو کل انسانیت کے سامنے آئے ذلحجہ کے یہ دین اور دین کے تمام عامال مسلمانوں کی تربیت کے لئے ہیں ان کے افکار و خیالات کو بلند کرنے ان کے عامال کو محذب بنانے ان کو پرامن بنانے عدل و انصاف کے قائم کرنے کا شعور لیے ہوئے ہیں ذلحجہ کا مہینہ غور و فکر کا مہینہ ہے یوم الترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر تین دن سوچو اپنے گرد و پیش کی افکار و خیالات پر غور و فکر کرو پھر اس جانور یعنی سرمایہ درانہ نظام پر چھوڑی پھیرو جو تمہیں ستر سال سے بے وقوف بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے اور دین کا عقل و شعور اپنے اندر پیدا کرنے اور اس کے مطابق اپنے افکار و خیالات اور عامال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان فخر العلماء سید شاہ محمد فاخر علاہ بادی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اجاز کراچی برعظیم پاکو ہند کی تحریکِ ازادی ایسے کئی اپتالِ حریت کی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے جرت و بہادری کے ساتھ ظلم کے استبدادی نظام کا مقابلہ کیا اور انگریز سامرات کے خلاف آہنی دیوار ثابت ہوئے بیسویں صدی کی ابتدا ایسے حریت پسندوں کے تذکروں سے بھری ہوئی ہے انہی میں ایک نام مولانا سید محمد فاخر علاہ بادی رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے مولانا سید محمد فاخر علاہ بادی رحمت اللہ علیہ کا تعلق دائرہ شاہ اجمل علاہ باد یوپی انڈیا سے ہے شاہ محمد فاخر علاہ بادی کے والد ماجد حضرت سید محمد زاہد علاہ بادی رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت شاہ محمد جان رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ محمد اجمل علاہ بادی رحمت اللہ علیہ کے نواسے تھے شاہ محمد فاخر علاہ بادی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش بارہ سو بانوے ہجری بمطابق اٹھارہ سو پجتر عیسوی میں اسی خانواندے میں ہوئی انہوں نے علم و معرفت کے اسی محول میں نشو نما پائی ابتدائی تعلیم الہباد میں ہی حاصل کی ان کے اساتذہ میں شاہ محمد چشتی سابری الہبادی حافظ عبدالکافی نقش بندی مولانا منیر الدین ناروی الہبادی مولانا شاہ عبیداللہ کانپوری اور مولانا شاہ احمد حسن کانپوری رحمتاللہ علیہم شامل ہیں تیرہ سو نو ہجری با مطابق اٹھارہ سو بانوے اسیمی میں مدرسہ فیض عام کانپور سے فراغت کی سند حاصل کی انیس سو بارہ میں اپنے والد گرامی سے سلسلہ چشتیاں میں مرید ہوئے مولانا شاہ محمد بشیر اجملی رحمتاللہ علیہ اور مولانا شاہ محمد عبدالعلیم قادری رشیدی رحمتاللہ علیہ نے انہیں شرف خلافت سے نوازا شاہ محمد فاخر الہبادی رحمتاللہ علیہ اسلامی ہند کے ممتاز علماء و مشاہد کی صفحے اول میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے علوم اسلامیہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے شمشیر زنی میں اپنی مثال آپ اور بے باقیوں جررت میں ضرب المثل تھے حریت و آزادی کے تصورات سے لبریز ان کی تقاریر میں ایک خاص شان ہوا کرتی تھی پورا ملک ان کے موائزے حسنہ سے فیضیاب تھا قومی و ملی خدمات میں ان کے عظیم ترین کارنامے ہیں جب انگریزی جاریت کے خلاف تحریک خلافت کی بنیاد پڑی تو محمد فاخر الہبادی رحمتاللہ علیہ اس وقت بننے والی خلافت کمیٹی کے عراقین میں سے تھے نومبر انیس سو انیس عیسوی میں خلافت کانفرنس کے بعد مولانا عبدالباری رحمتاللہ علیہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں جو علماء شریک تھے ان میں ان کا نام بھی نمائیہ ہے جمعیت علماء ہند کے بانی عراقین میں ان کا شمار ہوتا ہے اسی بنیاد پر جمعیت علماء ہند کی سب سے پہلی مجلسے منتازیمہ میں شامل تھے انہوں نے تحریک خلافت کے مقاصد کی ترویج کے لیے پورے ملک میں توفانی دورے کیے اور تحریک خلافت کو ہندستان بھر میں مضبوط کیا شاہ محمد فاخر علابادی رحمتاللہ علیہ تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون میں پہلے ہندستانی مسلمانوں میں سے تھے جنہیں حصول آزادی کی جدوجہد کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا ان کی دینی و ملی خدمات کا اعتراف نواب محمد اسمائیل خان وائس چانسلر مسلم یونیورسیٹی نے انیس مارٹ انیس سو بیس کو ہونے والی یوم خلافت کی تقریب میں اپنے خطبہ استقبالیاں میں بھی کیا شاہ محمد فاخر رحمتاللہ علیہ کا شمار ان پانچ سو علماء اکرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے ترک موالات یعنی تحریک عدم تعاون کے حق میں متافقہ فتوہ دیا تحریک خلافت کے سلسلے میں جب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اکیس جولائی انیس سو بیس عیسوی کو ان کے خلاف ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا اور انہیں ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ پانچ سیر مونج بانٹے کی سزا ہوئی اس وقت انہوں نے برجستہ یہ شیر کہے آنکھ ہے مہوے تجلی وصل سے دل شاد ہے قید میں بھی طبع بے خود ہر طرح آزاد ہے بیڑیاں مجھ کو پہننے میں ذرا زلت نہیں باپ دادا کا طریقہ سنت سجاد ہے شاہ محمد فاخر علاہ بادی کی عوامی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت تقریباً دس ہزار افراد کا مجمع جیل کے دروازے پر موجود تھا اس مجمع میں جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران خلافت کمیٹی کے سربراہان کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی بھی کثیر تعداد شامل تھی تحریک ازادی کے عظیم رہنما شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے خطبہ صدارت نومبر انیس سو بیس میں سید شاہ محمد فاخر علیہ بادی کی گرفتاری کی پرزور الفاظ میں مضمت فرمائی تھی اور دیگر فرزندانیں ہند کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کو مسلمانوں پر ظلم قرار دیا تھا ہندستان بر میں مولانا شاہ محمد فاخر علیہ بادی کو ان کی خدمات اور علمی مرتبے کی وجہ سے فخر العلماء کا خطاب دیا گیا قریبی حلقوں میں راشد میاں کے نام سے بھی جانے جاتے تھے جبکہ شیر و شاری سے شغف ہونے کی وجہ سے ان کا قلمی نام بے خود علیہ بادی تھا تحریکاتِ آزادی میں نہ صرف یہ کہ شاہ محمد فاخر علیہ بادی رحمت اللہ علیہ نے خود حصہ لیا بلکہ اپنے قریبی لوگوں اور عزیزوں کو بھی ان تحریکات میں شامل کروایا ان میں نمائی نام خلافت کمیٹری کے سرگرم رکن شاہ حفیظ علم جنہدی اور موصوف کے فرزند شاہ محمد شاہد فاخری بھی تھے شاہ محمد شاہد فاخری بھی ملک کی نامور شخصیت تھے تحریکِ آزادی کے سرگرم کارکن تھے تحریکِ خلافت کے سلسلے میں انہوں نے بھی قیدوں بند کی صعوبتیں برداشت کی تین بار گرفتار کیے گئے جمعیت علماء ہند یوپی کے صدر تھے اور تقسیمِ ہند کے بعد کانگریس کے پلیٹ فارم پر یوپی اسمبلی کے صدر بھی منتخب ہوئے شاہ محمد فاخر علابادی زندگی کے آخری ایام میں کمزوری کے باعث عملی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت نہ کر سکتے تھے انتک جد و جہد اور امور کی شبانہ روز انجام دہی نے انہیں زیابیت کے مرض میں مبتلا کر دیا تھا ان کا وصال سات سفر المظفر تیرہ سو انچاس ہجری بمطابق پانچ جولائی انیس سو تیس عیسوی کو ہوا اور شیخ محمد افضل الہبادی رحمت اللہ علیہ کے روزہ منورہ الہباد میں تدفین عمل میں لائی گئی انوان انسانیت کی تباہی کے لیے حیاتیاتیوں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تاریخ تحریر حافظ محمد شفیق لاہور دور حاضر میں سرمایہ داری اور سامراجی نظام کا سب سے بڑا نمائندہ ملک امریکہ ہے وہاں ایک مخصوص ذہنیت کی حامل کچھ قوتیں ہیں جو کہ اپنے مفادات کی خاطر انسانیت کے ساتھ گنونے کھیل کھیلتی رہتی ہیں پچھلے تین سو سال سے سرمایہ داری نظام کی طرف سے جو کچھ انسانیت کے ساتھ کیا گیا اس کا مقصد سرف اور سرف ایک مخصوص گروہ اور مافیا کو فائدہ پہنچانا اور مضبوط کرنا ہے اس کام کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اور ہتکنڈے استعمال کی امریکہ نے پوری دنیا پر اپنا تسلط و روب قائم کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو شکست دینے اور ان کو سیاسی و معاشی و سماجی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اس کے لیے ہر طرح کی حربیں استعمال کی انہی حربوں میں سے ایک بہت بڑا حربہ کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کا استعمال ہے زہریلی گیسوں اور جراسیمی ہتھیاروں کے ذریعے مخالف ممالک میں بیماریاں اور وبائیں پھیلانے فصلیں تباہ کرنے اور انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا مکروح عمل کیا گیا چنانچہ امریکہ نے پچھلی آٹھ دہائیوں میں ان زہریلی گیسوں اور ہتھیاروں کے ذریعے فصلوں پھلوں درختوں جانوروں اور انسانیت کو تباہ کیا ہے اس سلسلے میں امریکہ نے انیس سو چالیس عیسوی کی دہائی کے آخر میں بہاما میں خطرناک بیکٹیریا اور انیس سو چوون میں کینیڈا میں خطرناک زنگ کیڈمیم سلفائٹ کا چھڑکاؤ کیا انیس سو باون میں کوریا پر نپیلیم اور ایجنٹ اورینج گرائی گیا جس سے تیس ہزار اکڑ رقبے کے نباتات متاثر ہوئے اور اس طرح انیس سو ساٹھ عیسوی میں وید نام پر لاکھو ٹن ہربی سائٹ اور ڈکسائن کا چھڑکاؤ کیا جس نے فصلوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی محلق امراض پھیلائے جیسا کہ اندرونی معذوریاں متعدی امراض پیداشی نقائص اور ذہنی و نفسیاتی بلماریاں امریکہ نے اپنی حیاتیاتی جاریت کے ذریعے کیوبا پر بھی بہت سی زہریلی گیسوں اور ہتھیاروں سے حملے کیے انیس سو باسٹھ عیسوی سے انیس سو ستانوے عیسوی تک مختلف طریقوں سے ان کو زیر کرنے کے لیے زہریلہ مواد استعمال کیا گیا انیس سو اکتر میں سی آئی اے نے کیوبا میں ایسے خطرناک جراسیم چھوڑ دیئے کہ جس سے جریانے خون لال بخار اور جوڑوں میں درد جیسی محلک بیماریاں وجود میں آئیں شدید نزلہ و ذکام اور ہڈیوں میں ناقابل برداش درد اسی کی علامات تھیں انیس سو ستاسی میں صرف چھے ماہ میں تیس ہزار افراد اس بیماری میں مبتلا ہوئے یہ مرض ان خطرناک مچھروں سے پھیلا جو امریکہ نے انیس سو چھپن سے انیس سو اٹھاون میں جارجیا اور فلورائیڈا پر حملے کے لیے پالے تھے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل طاقتور اور مسلط حکمران طبق انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں سرمایہ پرست ذہنیت کا یہ مخصوص ٹولہ اتنا گیرا ہوا ہے کہ وہ صرف اپنے مخالفین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ملک کی عوام اور فوج کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک روا رکھے ہوئے ہیں چنانچہ ان کیمیائی، حیاتیاتی اور زہریلی گیسوں اور مواد کا تجربہ وہ پہلے اپنے شہروں میں اور اپنے فوجیوں میں بھی کر چکے ہیں اور اپنے فوجیوں کے ذریعے سے ہی محلق امراض و وبائیں دوسرے موالک میں منتقل کرتے ہیں انیس سو پچاس میں نیو یورک کے علاقے میں جہازوں اور پالتو کبوتروں کے ذریعے زنگ زدہ غلے پر آلودہ مرگیوں کے پر گرائے گئے تاکہ یہ اندازہ ہو کہ زنگ زدہ غلے کی وبا حیاتیاتی جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے یا نہیں انیس سو انتر میں امریکی فوج نے میری لینڈ کیمبرج کے نزدیک کھلی فضا میں زنگ کیڈمیم سلفیٹ کے ایک سو پندرہ تجربات کیے اور واشنگٹن نیشنل ائرپورٹ پر بڑی تعداد میں بیکٹیریا کی تخم ریزی کی تاکہ مسافروں کو جراسیم زدہ کر کے دشمن ممالک میں چیچک کا مرض اور دیگر بیماریاں پھیلائی جا سکے امریکی حکومت نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کئی سالوں تک عام انسانوں اور فوجیوں پر تجربات کیے ہیں جن کا مقصد یہ جائزہ لینا تھا کہ کیمیائی اور حیاتیاتی مواد ایٹمی تابکاری خطرناک دوائیں آسابی گیس اور دیگر زہریلہ مواد اپنے مخالفین کو شکست دینے کے لیے کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے اور کس طرح اسے دشمن کے لیے ایک خطرناک اتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بہوالہ بدماش امریکہ صفحہ 146 تھا 161 اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرمایہ پرست ذہنیت اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح کام کرتی ہے ان کے نزدیک انسانیت مقدم نہیں بلکہ اپنی بالادستی اور اپنے مفادات اہم ہیں جو لوگ آج سے پچاس ساٹھ سال قبل اتنی زہریلی بیماریاں خطرناک وبائیں پیدا کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آج کے جدید دور میں اس سے زیادہ محلک بیماریاں پیدا کرنا اور وبائیں پھلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج مقام میں افسوس ہے کہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے کمزور ممالک کی معیشت بری طرح تباہ ہو رہی ہے غربت و بھوک سے شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے سامراج نے ہمیشہ وباؤں کے ذریعے پوری دنیا میں خوف اور دہشت پھیلا کر انسانیت کو نشانہ بنایا اس میں میڈیا کے پروپیگنڈے اور پریس نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے سرمایہ پرس ذہنیت ہمیشہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی صفاکانہ حکمت عملی کا جال بنتی رہتی ہے اور مخصوص افراد اور کمپنیز کی پروڈکٹ کی فروخت کا راستہ ہموار کرتی رہتی ہے اس سے وابستہ مخصوص مافیات کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جاتا رہا ہے اس کے ذریعے وہ کئی طرح کے مفادات و مقاصد پورا کرتے رہے ہیں لہٰذا اب انسانیت کو زیادہ ذمہ دارانہ اور باشعور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ احساس پیدا کرنے اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کب تک انسانیت ان درندہ صفت انسانوں کے ہاتھوں یرغمال بنتی رہے گی سیکشن رفتار کار انوان رمضان المبارک 1441 ہجری بمطابق 2020 اسوی تحریر حافظ محمد طاہر لاہور ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور کے قیام کا مقصد قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو مثالی معاشرہ قائم کیا تھا اس کا تعارف اور اپنے معاشرے کے مسائل کے حل کے لیے قرآن حکیم آج ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ان پر علمی فکری اور تحقیقی بنیادوں پر کام کرنا ہے قرآن حکیم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو مثالی سماج قائم کیا اس کی اخلاقی اور روحانی توانائی کا نتیجہ تھا کہ ایک ہزار برس تک مسلم سماج سیاسی اور معاشی طور پر غالب رہا پھر یہ ہوا کہ ہر شعبے کے بالا دست طبقات کے علم و تحقیق کے میدان میں غفلت اور اخلاقی اور روحانی تربیت کے فقدان اور سیاسی بے شعوری کے سبب رسمیت کا شکار ہو کر مسلمان مغلوب ہو گئے ان حالات میں سیاسی انتشار مذہبی فرقہ واریت اور سطحی روحانیت کے نتائج کو محسوس کرتے ہوئے امام شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآنی تعلیمات کی روشنی میں شریعت طریقت اور اجتماعیات میں مجددانہ کام کیا ہر شعبہ دین و سیاست و معیشت میں خرابیوں کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے گروہی اور فرقہ ورانہ سطح سے بلند ہو کر قرآن و سنت اور تاریخ انسانی کی روشنی میں نئے دور کے لیے سماج کی تشکیل جدید کے اصول وضع کی آپ رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر کل انسانیت اور بالخصوص ملت حنیفی ابراہیمی کا کینوس تھا جس کی رہنمائی پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ سجدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عصوہ حسنہ سے ملتی ہے رمضان المبارک 1441 ہجری میں ادارہ رحیمیہ میں موجودہ ملکی صورتحال کی بنا پر لوگ ڈاؤن اور دیگر مشکلات کی بنا پر عملاً متوصلین خانکاہ آلیہ رحیمیہ رائیپور کی شرکت ممکن نہ تھی اس موقع پر خانکاہ رائیپور اپنی متحرک اور تخلیقی سوچ کی بنا پر جدید ذرائع کو بروے کار لائی چنانچہ موجودہ مثل نشین پنجم خانکاہ آلیہ رحیمیہ رائیپور حضرت اقدس مولانا مفتیشہ عبدالخارق آزاد رائیپوری مدد ذلہو جانشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید عامد رائیپوری رحمت اللہ علیہ نے تیز خطبات تربیت دیئے اسی طرح ولی اللہی اسلوب تفسیر حضرت شیخلن مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ کے تفسیری نکات اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے طرز پر حضرت اقدس مولانا شاہ سعید عامد رائیپوری کے عجل خلیفہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان مدد ذلہو روزانہ تراوی میں پڑے جانے والے پارے کے تفسیری مضامین کا خلاصہ بیان کرتے رہے یہ خلاصہ تفسیر اور خطبات تربیت پورے ماہ رمضان روزانہ کی بنیاد پر ادارہ کی افیشل ویب سائٹ www.rohemia.org یوٹیوب چینل رہیمیا انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز اور فیس بک پیج رہیمیا انسٹیٹیوٹ آف قرآنک سائنسز افیشل پر آن لائن نشر ہوتے رہے ہیں جس سے خانقائے آلیا رہیمیا رائیپور سے منسلک احباب اندرون ملک اور بیرون ملک سے مستفید ہوتے رہے ہیں 28 رمضان بمطابق 22 مئی کو ادارہ کی جدید خطوط پر استوار ویب سائٹ کا افتتاح حضرت اقدس مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائیپوری ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان اور مولانا مفتی محمد مختار حسن مددلہم نے اپنے دست مبارک سے فرمایا